وہ جو شور مچاتے ہیں بھیڑ میں بھیڑ ہی بن کر رہ جاتے ہیں اور زندگی میں ملتی ہے کامیابی اہری کو جو خاموشی سے اپنا سفر تیہ کر جاتے ہیں نمزکار جے کے ٹونٹی فور سیون نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آزاد خالد اور لے کر حاضر ہوں باددیشکی باددیشکی میں آج ہم اس وپکش کی بات کریں گے جو بینگلورو میں ایک منچ پر دکھائی دیا تھا اور وہ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے مودی سرکار کی خلاف دو ہزار انیس میں تیاریوں کو لے کر بھی ایک قدم تھا لیکن آج جس طرح کا ڈبلپمنٹ ہوا ہے اور آج جس طرح کی دو گھٹنا ہی ہوئے ہیں اس کو لے کر کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں انہی سوالوں پر چرچا کریں گے آج باددیشکی میں ہم اور ہمارے ساتھ ایک پینل جڑے گا لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں وہ ریپورٹ جس سے آپ کو کلیر ہو جائے کہ آخر خبر کیا ہے یہ چمچماتی سڑکیں سر پر توڑتے وہاں ٹریفک بادد ہونے کی چنطہ نہیں یہ ہے موڈی سرکار کے پانچوے سال کے پہلے دن کا وہ کام جس کا آج اور گھاٹن کر کے پی ایم نریندر موڈی نے دیش کو سمرپت کر دیا ہے 135 کلومیٹر لمبا یہ دیش کا پہلا سمارٹ اور گرین ایکسپریس وے ہے اب ہریانہ کے سونی پت سے پلور تک اسٹین پیریفل ایکسپریس وے سے چار گھنٹے نہیں بلکہ سوہ گھنٹے میں ہی سفر پورا کر لیا جائے گا موڈی سرکار کے چار سال پورے ہونے کے ساتھ ہی پانچوے سال کا یہ پہلا دن وکاس کے ماملے میں اپنا اتحاز بنا چکا ہے ہندوستان کا پہلا چودھا لین ڈلی میرٹ ایکسپریس وے کے پہلے چرن کا بھی اٹھ گھاٹن کیا گیا چودھا لین کے ایکسپریس وے میں سفر کرتے ہوئے پی ایم موڈی نے روڈ شو کیا تو 135 کلومیٹر لمبے دیش کے پہلے سمارٹ اور گرین ایکسپریس وے کو صرف وکاس کے ساتھ ہی جوڑا نہیں جا سکتا بلکہ اسٹرن پیریفل ایکسپریس وے نے تو موڈی کی راجنیت کو بھی باگپت میں ایک رفتار دی ہے اسی باگپت میں جو لمبے سمیں سے چودھری چرن سنگھ اور ان کے راجنیتک سنگٹھن کی ہم سفر بنی ہوئی ہے باگپت میں بی جے پی کے وکاس کے رتھ نے گٹ بندن کو کچھ ایسی تصویر دی ہے کہ یہ وپکشی مورچہ کی ایکتہ میں کندھا بنا شخص عجیز سنگھ کی مشکلیں بھی پیدا ہو چکی ہیں وکاس کی یہ تصویر عجیز سنگھ کے گڑھ میں ان کے راجنیتک بھاوشے کو آئینہ دکھاتے ہوئے بھارتیہ جنتہ پاٹی کی ہوا کا رکھ تیار کر رہا ہے برہا یہ وپکشی ایکتہ کی یہ تصویر حالی کے دینوں کی ہے سہی سے اس تصویر کو ایک سپتہ پورا بھی نہیں ہوا ہوگا کہ وپکشی ایکتہ کی یہ تصویر تین کے کی طرح بھکھرتی نظر آ رہی ہے کارل ہے مایا وطی بی ایس پی سپریموں کی سونیا گاندی کے ساتھ ملنی کی تصویریں تو جگزاہیر تھی تو پھر ایسا کیا ہوا کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وپکشی ایکتہ دھراشائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو سنیے مایا وطی کی زبانی جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ 2019 میں وہ اکیلے دم پر چناو لڑیں گی پاٹی کسی بھی راجے میں اور کسی بھی چناو میں کسی بھی پاٹی کے ساتھ کیول سممان جنک سیچے ملنے پر ہی وہاں اس پاٹی کے ساتھ کوئی بھی چناوی گٹ بندن سمجھوتا کرے گی انتہ ہماری پاٹی اکیلے ہی چناو لڑنا پسند کرے گی ابھی میں اگلے 20 سے 22 ورشوں تک خود ہی آگے اور سکری رہ کر پاٹی کی گتی ویڈیو کو آگے بڑھاتی رہوں گی اب ایسے میں لگ بھگ 20 سے 22 ورشوں تک پاٹی میں کسی کو بھی پاٹی کا مکھیا بننے کا سپنا نہیں دیکھنا چاہیے اور نہ ہی کسی تو بھی میرا اترادھیکاری بننے کا سپنا دیکھنا چاہیے مائیواتی جو دلیتوں کے اتھان کے دعوے کرتی ہیں جو غریبوں کی باتیں کرتی ہیں برشتہ چار مکت شاسن دینے کے تمام دعوے کرنے والی مائیواتی یہ بھول چکی ہے کہ وہ جنتہ کی تو سیوک ہے اور پھر سیوک کا تو کوئی اترادھیکاری ہوتا ہی نہیں ہے اس بیچ ویپاکشی ایکتہ کو منچ دینے والے کرناٹک کے مکھے منتری کمار سوامی بھی آج دلی پدھارے ہیں سونیا گاندھی اور راہول گاندھی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے ستروں کی مانے تو ملاقات کرناٹک کی گڑبندن سرکار میں منتریوں کو منتری پر دینے پر ہو رہے بوال کو سلجھانے کیلئے ہوئی ہے تو ایسے میں ویپاکش بھلے ہی اپنی ایکتہ کی تصویر کو پیش کر چکا ہے بھلے ہی موڈی ویروڈھی مورچے کے ہاتھ ضرور ملے ہوں لیکن دل تو ملے ہوئے نظر آہی نہیں رہے تب ہی تو اب ویپاکشی ایکتہ کی پول کھولتی یہ تصویریں یہ بھی سوچنے کیلئے مضبور کر رہی ہیں کہ موڈی نام کی تفانی بارش نے جہاں کیسریہ کی باہر کھلا دی ہے تو وہیں دوسری طرف کونگریس جیسے برگت کی جڑے ہلا کر رکھ دی ایسے میں اصدیت کو بنایا رکھنے کیلئے ایک دوسرے کا سہارا دھون رہی چھیتریوں راشتریوں راجنیتک دلوں کو اس ایکتہ میں اپنے وجود کو بھی برقرار رکھنے کی اب چنوتی ہے جے کے ٹونٹی فور سیون نیوز کے لیے پرکاش فلارا کی ریپورٹ ایک طرف وہ تھا جہاں وکاس کی بات ہو رہی ہے اور اسٹرن پیریفیل جو روڈ ہے اس کا ادھگھٹن کیا جا رہا ہے اور ان کے مقابلے پر دو ہزار انیس کی تیاری کرتے ہوئے ایسا وپاکش جو ایک منچ پر دکھائی دے رہا ہے لیکن اس فوٹو سیشن کے اندر آج جس طرح کی چیزیں سامنے آئیں خاص طور سے مائوتی کا یہ بیان کہ ہم آگے اگر سممان جنک سیٹیں نہیں ملتی ہیں تو اکیلے چناؤں لڑیں گے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ کمار سوامی کا آج دلی کا دورہ ان تمام چیزوں کو لے کر کچھ سوال ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا جو بینگلورو کے اندر وپاکش ایک جٹ ہوا تھا وہ اپنی ایک جٹہ بنائے رکھے گا یا پھر وہ اپنے تمام ان چہروں میں سے کسی ایک چہرے پر سہمت ہی بنا پائے گا ایسے کئی سوال ہیں جن پر آج ہم منتن کریں گے باد دیشکی میں اور اس کے لئے ہمارے ساتھ ایک پینل جڑا ہے اور اس سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اوپی بھاٹی جی رہیں گے ہمارے ساتھ کانگریس کی طرف سے اس کے علاوہ راجیش شرمہ جی رہیں گے بی جے پی کی طرف سے اپنی بات رکھیں گے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ڈاکٹر راجندر سنگھ ہے یہ پولٹیکل اینلیسٹ ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اکلیش مصر بھی رہیں گے جو کہ راجنیتک وششہ کے ہیں اور عبدالباسج جی رہیں گے آر جی ڈی کی طرف سے وہ بھی اپنی بات رکھیں گے اور ہم جاننے کی ان سے کوشش کریں گے کہ آخر یہ جو وپکش ہے یہ کتنا ایک جوٹ ہے سب سے پہلے میں چلنا چاہوں گا اگر آپ بات کریں کانگریس کی تو سب سے پہلے ان سے میں سوال لینا چاہوں گا آپ نے وپکش کو جوڑا ہے اور آپ ایک طرح سے کرناٹک کے اندر پردان منطری کے بھی دعویدار نظر آنے لگے تھے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس صورت میں آپ مقابلہ کر پائیں گے دیکھئے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ سارا دل سارے لوگ ایک ساتھ ہیں ہم لوگ اور کتنی دیر در کافی ٹائم تک ہم لوگ ساتھ میں رہیں گے ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار ہم لوگ سہیوگ میں نہیں ہے سہیوگ لیا نہیں ہے دل سے اور یہ جو منچ ہے یہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہیں جیسے ہم لوگوں نے کرناٹک جیتا ہے ایسے ہی ہم لوگ دو جار انہی جیت رہے والے ہیں سب ہی لوگ کو سہیوگ سے لیکن آج جو مایواتی کہہ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ روپ پائیں گے نہیں مایواتی جی نے گلت کیا کیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں بولا انہوں نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے سمان جنک سیٹ کا سمجھو دا کر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے تو یہ تو کوئی بھی دل اپنا ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں اور مائواتی جی کا جو ہے آج ان کو لگ رہا ہے کہ سمان جنک نہیں رہ پائے گا میں چلوں بی جے پی کی طرف اوپی بھاٹی جی سے بات ہو گئی ہے راجی شرما جی آپ کے سامنے وپکش بہت مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے اور آپ کس کے بروسے کھڑے ہیں وپکش کہیں بھی مضبوطی کے ساتھ نہیں کھڑا ہے میں تو سب سے پہلے ہمارے کانگریس کے بھائی کو بدھائی دینا چاہوں گا جو کہتے ہیں کہ ایک سو بھائیس سیٹ سے اگر اٹھتر سیٹ پہ آ جاتے ہیں تو ہماری بہت اچھی جیت ہوئی ہے دوسری چیز میں یہ بیسیکلی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو سارے لوگ ہیں جو بھرشتہ چاری ہیں جن لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا کانگریس کی ایک ایسی سرکار تھی جس نے کوئی نتیتر نہیں دیا جس میں دساہیمتہ تھی جس میں نکمہ پن تھا اس سرکار نے جس طریقے سے اس دیش کو برے حالت میں لے کر کے آئے تھے اور آج کے دن ان سب کو ڈر لگ رہا ہے کوئی جیل میں ہے کوئی بیل میں ہے یہ سب لوگ اکٹھا ہونے کی کوشش کر رہے تھے پر یہ اکٹھا ہو نہیں سکتے کسی بھی طریقے سے نہیں ہوتے آج مایعوطی نے کلیر کیا ہے مایعوطی کی بات انہوں نے پوری نہیں سنی ہے مایعوطی نے کہا کہ میں اکیلے ہی للوں گی اگر مجھے سممان جنگ سیٹیں ملیں گی تو ہی میں سوچ سکتی ہوں ادر وائز نہیں سوچوں گی میں اکیلے للوں گی یہ ایک تا ہونے کے چوتھے پانچویں دن سممان کا سنکٹ ہو گیا ہے دیکھیں ان کے سممان کا سنکٹ دوسرے دن آ گیا تھا پہلی چیز پرمسیور را جنگ جو ہی گتا ہوں یہاں پہ انہوں نے پہلے بولا تھا کہ ہم پانچ سال کے لیے بنا بھی ہوتا ہے جی راجندر سنگی یہ ایک تا ہوئی ہے کاؤنگریس کہتی ہے کہ ہم دیر تک چلیں گے بی جی پی کہہ رہی زیادہ دیر نہیں چلیں گے لیکن کہنا یہ ہے کہ ایک طرف وہ شخص ہے جو اکیلے اگر چلے ہیں حالانکہ وہ بھی انڈی کے طور پر کافی لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں لیکن وہ وکاس کی بات کرتے ہوئے کام کرنا چاہتے ہیں اور یہ لوگ ایک جھٹ ہو گئے ہیں ان کو دو آرزار انیس میں ہرانے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کیا سین بنے گا میرا سمجھنا یہ ہے کہ انیس ستہتر سے اس کا لیسن لیا جا سکتا ہے جب سارے بیفرکشی اسی کاؤنگریس کے خلا بینا کسی ورک پلان کا بینا کسی ایم کا ان لوگوں نے ایکتہ کیا اور بعد میں یہ لوگ سنترے کے یہ جیسے الگ الگ ہو گئے یہ یہ آج آپ جے پی اندولند کی بات کر رہے ہیں جے پی اندولند کی جے میں سکھا ہوں اس سے جے آج یہ سارے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہیں موڈی جی کے خلاف آدھرین موڈی جی کے خلاف اور ان کا کوئی ایک ستر کوئی پروگرام نہیں ہے ان کا کوئی ایم نہیں ہے اور اسی طرح بکھر جائیں گے جیسے ستہتر کے بعد ستہ پانے کے بعد اوریجنل جنتہ پارٹی جو تھی وہ بکھر گئی اکھلیش سنگی اکھلیش میسی جی جو ابھی تک چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ گڑ بندن کو کہی نہ کئی بکھرتاوہ دیکھ رہی ہیں آپ کی سمیقر کیا کہتی ہے نہیں اجاز جی دیکھئے میرے بہت سے چینلوں پہ میں نے یہ بھی بولا ہے دیکھیں اینڈیا یا بی جے پی بھی بہت سارے دل ہیں ان کے لوگوں ان کے یہاں سے بھی لوگ ٹوٹ رہے ہیں شیف شہنا وغیرہ اگنسٹ ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے اگر میں بپکش کی بات کروں جہاں پہ ساری پارٹیاں ہیں تو جرہاں پولٹیکل گروپ ڈائنامکس کی بات کریے کہ گروپنگ اور ری گروپنگ کیسے ہوتی ہے ان کے یہاں سب سے بڑی ایک چیز یہ ہے کہ ایک کومن ایزنڈا ایک کومن دھاگا ایسا کون سا وہ دھاگا ہے اور وہ سوئی ہے جس میں کی سارے بپکش کے نیتاؤں کو پیرویا جا سکے تاکہ یہ ایک مالا بنے اس ڈسپیوٹ کے اوپر ابھی بھی ڈسپیوٹ یہ چل رہا ہے اگر انہوں نے یہ ڈسپیوٹ سولو کر لیا ایک کومن ایزنڈا بنا لیا تو ڈیفنیٹلی یہ ایک بہت بڑی چنوٹی کے روپ میں اوپریں گے لیکن دوسری چیز آپ کو اور یہاں پہ یہ دیکھنی ہے کہ ان کی جو اپنی بیکتی ہے تو ماتوہ کانچھاہے ہیں دیکھیں پولٹکس ویدن پولٹکس کا فارمولا یہاں لگتا ہے میں عوضی جی چاہیں گے کہ ہم پرائیم نیسٹر بنے ہر لوگ چاہیں گے ایون شرط پوار بھی دیکھا جائیں ایس وغیرہ کے سوال ہے میں بتا رہا ہوں یہ کیسا ہے دیکھیں ایک انار سو بیمار والی جو پرابلم ہے یہ بپکش کے ساتھ بہت بڑی ہے پرائیم نیسٹر کسی ٹیک ہے ہر مہینے تو یہ پرائیم نیسٹر بدلیں گے نہیں یہاں پہ دیکھیں کانگریس کیسے بینیفٹ لے سکتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اور دوسرے پارٹیوں کی لیمٹیشنز کیا ہے دوسری پارٹیوں نے اپنے پورے کریئر میں سب سے بڑی گلتی ہے کہ جو یو پی میں ہے وہ یو پی تک سمٹے رہے جو بیار میں ہے وہ بیار تک سمٹے رہے کانگریس کے پاس ایک ہسٹوریکل فیکٹ یہ ہے بولنے کے لیے کانگریشن بیدن مطلب انٹرنل کانگریشن ابھی سوال یہ ہے کہ یہ گھٹ بندن کتنی دور چلے گا آپ کی نظر میں نہیں یہ گھٹ بندن دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس چیز کی زیادہ پروبیبیلٹی ہے کچھ ڈینامکس فورسز ایسے بن رہے ہیں کہ یہ گھٹ بندن بنے گا دو آزار انیس کے پہلے اس کا ایک بڑا سمپل ریزن ہے راجے شرمہ جی راجے شرمہ جی اکیلیج جی نے ایک پوائنٹ اٹھایا آپ نے سن بھی لیا ہوگا انہوں نے کہا کہ شیف سینہ اور کچھ اور آپ کے دوگ بھی آپ کے انڈی اے میں بھی کہیں نہ کہیں تی ڈی پی بھی دیکھئے آج آپ کا ٹی ڈی پی الگ ہو گیا آج شیف سینہ نے باقاعدہ شیف سینہ کی طرف سے ایک آڈیو ٹیپ جاری کیا گیا جس میں فرنویز کو ایک طرح سے کٹ گھرے میں کھڑا کیا ادھر آپ نے بیہار میں دیکھا ہوگا نیتیش کمار جو کل تک آپ کے ساتھ ہیں اگر دیکھا جائے حالانکہ وہ پہلے سنگ مکت بھارت کی بات کرتے تھے اب آپ کے ساتھ ہیں لیکن وہ نوٹ بندی پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ کے ہاں بھی تو بکھراو کی بات نہیں ہو رہی آپ کیسے اس کو سمالیں گے دیکھیں پہلے تو نیتیش کمار جی کی بات کو بینک کے آفیسرز لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ کسی حالی سے آپ لوگوں نے کنٹرول کیا ہے تو انہوں نے کوئی ویسا سوال نہیں کہا کہ میں نے نوٹ بندی کیوں ناراض ہے اس کا تو ڈی اینا آپ سے ملتا ہے دیکھیں میں آج آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسے کارن رہے ہوں گے اور اس چیز کو ہم چیک کر لیں گے پر میں دوسری چیز کیا کہتا ہوں کیا ہمارے یہاں ایک نیتا ہے نیتی نیتی تر رکھنے والا نرندر موڈی ایک ایسا نیتا ہے جو دیس میں ڈیولپمنٹ کی رہا کو لے کر آیا ہے پہلے آپ کے پاس بڑی بات آئی ہے سامنے وہ یہ آئی ہے کہ ان کے پاس ایک چہرہ ہے نرندر موڈی اگر آپ بات کریں چاہے وہ پی ایم کے طور پر اگر ہریانہ میں چناؤ لڑے جاتے ہیں ویدان سبھا کے تو وہاں بھی نرندر موڈی کا چہرہ ہوتا ہے ہیمانچل میں بھی نرندر موڈی کا چہرہ ہوتا ہے اگر آپ بات کریں کرناٹک کی لٹس ابھی جو چناؤ ہوئے وہاں بھی نرندر موڈی کا چہرہ ہوتا ہے آپ کے پاس کس کا چہرہ ہے جی ہمارے پاس اب دیکھ سراؤل گھاند جی کا چہرہ ہے کیا اس چہرے کو ممتہ مانے گی سبھی کو ماننا پڑے گا ماننا پڑے گا یہ لفظ بڑا خطرنا ماننا پڑے گا سے کیا مطلب ہے یعنی آپ کو لگتا شرط پوار مانیں گے ممتہ مانیں گی یہ آپ کی باشا بولنا ہے یہ تو نئی نئی دو جا یہ گھٹ بندن کی باشا ہے یہ لٹھ بندن کی باشا ہے یہ تو گھٹ بندن کی باشا ہے اچھا ماننا پڑے گا جو ہے وہ دیکھئے سبھی لوگوں کا سیوگ دو جا ارنیس میں مل کے چناب لڑنے کا ہے سبھی ساتھ مل کے چناب لڑیں گے ہمارے سارے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ممتہ بینر جی آپ کے فیس کو مان لیں گی آپ کو لگتا ہے کہ جو چند بابو نائی ڈو ہیں وہ آپ کے فیس کو مان لیں گے راہول گاندی کو اچھاپ کر لیں گے یہ تو یہ تو یہ دو جا رہنس کی بات ہے کانگریس کانگریس میں راہول گاندی جی کے فیس کو چناب لڑا جا رہا ہے باتی جی باتی جی آپ کے کلیر نہیں ہوگی ادھر جی کے چہرے جو راہول گاندی جی ہے یہ آپ کے کانگریس کے نیتا ہے میں کہہ رہا ہوں ویپاکس میں کس کے ایک فیس ویپاکس میں تو سبھی لوگ مل کے چناب ہم لوگ ایک بی جے پی کو روک نکلے سبھی لوگ مل کے چناب لڑ رہے ہیں آپ کا ایجنڈ ہے یہ ہے کہ صرف بی جے پی کو روکنا ہے باقی کوئی ہے انہوں نے چار سال میں کیا کیا ہے بتائیے نا چار سال میں انہوں نے کرا کیا ہے کیا مدبہ ان کے پاس کس مدبے سے ایک دوبارہ سنو میں آئیں گے ان کے پاس جھونڈ کا مدبہ ہے انہوں نے دیس کے لئے کیا دیا ہے کیا دیا دیس کے لئے آپ جو اکھٹے ہوئے بی جے پی کے اگینس ہوئے یعنی آپ کا ملتہ اپنا کوئی نہیں میں چلنا چاہوں گا جس طرح راجند سنگی آپ دیکھ رہے ہیں وہ اپنے گڑ بندن کو لے کے پریشان ضرور ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں مینج ہو جائے گا شیف سینہ کو لے کر ابھی چرچہ ہوئی جس طرح سے نتیج جی بھی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف انہوں نے بینک والوں کو کہا ہم کو نہیں کہا یعنی یہ بھی ایک نیا آپ نے دیکھ لیا ہوگا ادھر وہ کہہ رہے ہیں کانگریسی کہتے ہیں کہ ان کو ماننا پڑے گا آپ کو کیا لگتا ہے یہ کون سی بھاشا ہے دیکھئے جہاں تک ڈیموکریسی میں ماننا پڑے گا یہ بہت ہی خطرناک ہے جی ڈیموکریٹک نارمز کے خلاف ہے ایسی باسا کا اپیوگ نہیں ہونا چاہیے دوسری بات یہ گی جو ستتر والا گٹ بندہ نے اس کی آپ کو اپر نیتی دکھائی دے رہی ہے بلکل صاحب دکھ رہی ہے اور یہ ہٹانا چاہتے ہیں لیکن لیکن ایک رانجد جی ایک چیز تو کلیر ہے کہ کہیں نہ کئی دو ہزار انیس تک تو یہ ایک ہی منچ پر رہتے دکھ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں دیکھیں بہت سارے وکلپ اوپن ہوتے ہیں میں یہ ماننا چاہتا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہ یہ کہ ان کے پاس کوئی ایک تو وکلپ نہیں ہے جیسے آج یہ کرناٹک میں ایک منچ پر آ گئے تو یہ ڈیفنیٹلی جو ہے چاہے بی جے پی ہو وہ بھی اپنے صحیحوں کے ان کے ساتھ اور دیکھیں گروپ تو دو ہی بنیں گے سر ڈڈیے اور ڈیو پی اے ساری پارٹیاں ادھر ہوں گی یا ادھر ہوں گی دوسری چیز ہوں رہے میں بولتا ہوں کہ اگر ان کے بھیتر اتنا جبذر سے ڈسپیوٹ ہوتا ہے کہ سب اکیلے اکیلے لڑتے ہیں تو یہ بعد میں بھی یہ سب لوگ ایک منچ پر آ سکتے ہیں جیسے یہ کرناٹک میں ہوا ہے ہو سکتا ہے سارے جو ہے ریجنل چھترپ لوکل چھترپ اپنی طاقت الگ الگ روم سے آجمانا چاہے لیکن راستے بکلپ کے ہمیسا کھلے رہتے ہیں اس کو بھی دیکھیں چھوٹا نہیں ماننا چاہیے دوہزار چودہ میں یہ ہوا تھا یہ سارے چھترپ جو ہیں کئی نے چھترے لے کے الگ الگ گھومنے لگے تھے باقی دیکھا جائے تو زیادہ تر انڈیا لے گیا نہیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک دیفنیٹلی پوائنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ الگ الگ ہیں تو آپ کے ووٹ بڑھتے ہیں دوہزار چودہ میں سب سے بڑا رول اگر یہ ہے تو دس سال کی کانگریس کی انٹی انکیمبینسی کی رہی ہے اور ایفیکٹیب مینیزمنٹ آف الیکشن کیمپیننگ کی رہی ہے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کیا میں یہ بولتا ہوں کہ اگر دوہزار چودہ میں یہ کنڈیشن تھی تو کرناتکہ اور بیہار میں کیا ہوا بیہار میں تو ہمارے پردان منتری جی نے چودہ لاکھ نہیں سواری سوہ لاکھ کروڑ اوپیہ کا اسٹیس سے ڈکلیئر کر کے دی جاتا کہ میں بیہار کو پیکس دیتا ہوں پھر کیوں تیسرے نمبر پہ آگئے دیکھیں میں یہی بولنا چاہتا ہوں کہ جو پولٹکس ہے یہ ورڈ کا سب سے کامپلیکس اور تفیس سبجیکس ہے یہاں پہ انسرٹینٹی ہی کہ وہ سرٹین ہے اس کو سمجھنا بہت یہ ایک دونوں پارٹیوں کے لیے آپسنز سیم ہے ٹھیک ہے ابھی موڈی جی یا بی جے پی کا پڑھلا بھاری ہے لیکن دیکھیں ابھی ہوگا چناؤں جیتنا دوسری چیز ہے وقاس کرنا دوسری چیز ہے کس نے وقاس کیا کس نے نہیں کیا یہ میں نہیں بولنا ہوں لیکن میں یہ بھی بول دوں گا کہ دیس میں سارا وقاس کے اول بی جے پی نے چار سال میں نہیں کیا اس کے پہلے بھی سرکاروں نے وقاس کیا ہے کم کیا ہے زیادہ کیا ہے وہ ڈیفرنٹ چیز ہے یہ جو الیکشن ہوتا ہے یہ پورا ایک سائیکو سومیٹک سائیکولوجکل وار فیر ہوتا ہے دو مہینے پہلے جب کمپیننگ چلتی ہے نا تو آدمی ہر چیز بھول کے اپنے جو ہے ایموشن کے وسیبوت ہو کر کے وہ جا کر کے ٹھیک ہے اچھلے جی آپ نے آپ نے ایک بڑے ایمپورٹنٹ بات کہیے دو مہینے پہلے جب چناؤی کمپینن ہوتا ہے تو لوگ ایموشن میں مددوں کو بھول جاتے ہیں پھر وقاس شاید مددہ نہیں رہ جاتا پھر کچھ اور ہو جاتا ہے شاید اس کا فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں الگ الگ پارٹیاں راجے شرما جی آپ وقاس پہ جا کے چناؤ لڑیں گے یا ایموشن پہ چناؤ لڑیں گے ہم بہت کانفیڈنٹ ہے کہ ہم صرف وقاس پہ چناؤ لڑیں گے اور ہمیں ہنڈرڈ پرزنٹ یہ چیز ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ جیسے تریکیس کے ہمارے مطر کہہ رہے ہیں کوئی ڈاؤٹ رہی نہیں جاتا ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے سلک اچھی دیا ہم نے بھولی جی میں آپ گریمہ مینٹین کریں گریمہ راجے شرمجی آپ بجلی کا بڑا نام لے رہے پچھلے کئی دن سے اگر بات کریں لگ بھٹ سوہ چھے لاکھ گاؤں تھے جو اگر دیکھا جائے پورے دیش میں اٹھارہ ہزار کے قریب لگ بھٹ بچے ہوئے تھے تو کیا سفر اٹھارہ ہزار دینے کو آپ کہتے ہیں ہم نے سارے دیش میں بجلی پہنچا دی دیکھیں میں آپ کو صرف اٹھارہ ہزار دینے کو بجلی وہ بڑے ٹھوف ٹیرین تھے جہاں پہ بجلی پہنچ نہیں رہی تھی وہاں پہنچ آئیے نمبر نمبر ٹو کول کا پروڈکشن اور پاور کا پروڈکشن آپ کو آنکڑے بتاتے ہیں کہ پچیس تیس پرسنٹ بڑھے ہیں کسی بھی کنٹری میں پچیس تیس پرسنٹ نہیں بڑھتے ہیں آج کی یعنی اگر دیکھا جائے تو آپ کا دعویٰ ہے حالانکہ آپ نے بھی ڈی جو بنایا اس میں بہت سارے دل آپ کے ساتھ موجود ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ وکاس کو لے کر جائیں گے بھاٹی صاحب آپ صرف اپنے ایک جوٹ جسے کہنا چیئے وپاکش کو لے کر کونفیڈنٹ ہیں آپ کے پاس بھی ایجنڈ ہے دیکھیں ہم لوگ سب سے پہلے سبی دلوں کے ساتھ مل کے 2019 میں بی جی پی کو ہرائیں گے اس کا سب سے بڑا جو مددہ ہے بی جی پی کے پاس نا تو وکاس کا کوئی مددہ ہے نا ہی لوگوں نے گریب لوگوں کے لیے وشواز گھات کیا ہے انہوں نے جو بھی باتیں دو جر چونہ کے چناؤں میں باتی صاحب میں آپ کو رکھنا چاہوں گا موجز مہمان جو ہیں عبدالباسی صاحب آر جی ٹی کی طرف سے وہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ابھی ہم نے جن کا ایک طرح سے ناؤنس کیا تھا وہ آگئے ہیں باس صاحب آپ بہت بہت سواگ تھے آپ یہاں لیٹ ہیں لیکن آپ جس طریقے سے بیہار کے اندر گڑ بندن کے اندر اپنے آپ کو تھگا محسوس کر رہے ہوں شاید یہ میرا اپنا ایک آنکلن ہے ابھی آپ پھر دوبارہ گڑ بندن کرنے جارے مینگلورو کے اندر آپ کے نیت بھی اس ہی منچ پہ کھڑے ہوئے تھے جہاں پر اور بہت سارے لوگ تھے بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں کیا یہ گڑ نئے ایک نیا جو گڑ بندن یہ دیش کی حالات کو دیکھتے ہوئے دیش کی اکھنٹا جتنی بھی فاسی وادی طاقت دیش میں ہیں انہیں ہٹانے کے لیے دیش کو اکترد کرنے کے لیے باسی سارے آپ کہہ رہے ہیں دیش کے حالات مجھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اپنے حالات زیادہ خراب ہو گئے دیش کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک ایک من کے اندر جو بھرانتی پیدا کری ہے بی جی پی کے لوگوں نے اس کو ہٹانے کے لیے دیش کو اکترد پوری جنتہ کو بھولی بھولی جنتہ کو انہوں نے بھرگ لائے اس جنتہ کی اموشن وں سے جو کھیلا ہے اس کو اکھٹا کرنے کے لیے گھڑ بندن ہے دیش کی اکتہ کھٹا کو بنانے کے لیے لائلو جی نے دو ہزار چودہ تین دسمبر کو یہ پہلے اگنیز کر دیا تھا کہ دیش غلط ہاتھوں میں جا چکا ہے ایک گھڑ بندن آپ کا جو نیتیت ہے اس ہم لوگ جی پی آندولن کے پروڈکٹ ہیں پورا دیش لیکن سوال کو آنے دیں یہ تو منمانی ہو جائے گی کئی بار آپ نے کوشش کی لیکن گھڑ بندن کے ساتھ جو ہوا آپ کے سامنے ابھی تازہ آپ کا گھڑ بندن تھوڑا سا دیکھ ڈیو کے نیتہوں کو برگلانے کا کام ہمیشہ نے کیا وہ تھوڑا بھٹک کہے تھے مگر ایسا نہیں ہے دو ہاتھ آتے آتے مکھے دھارہ میں لوٹ جائیں گے مکھے دھارہ میں لوٹیں گے یہ ایک سچائی ہے دیش کو فاسی بادی طاقت ہٹانے کے لیے میری دیں گے جو انیس سو سیتالیس کے بار ہمیں ایک کھٹا دیش ملا بڑی چنتہ کی بات کر دی انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ جو نیتیش کمارے وہ بھی مکھے دارہ میں آ جائیں گے راج انہوں نے چھوڑ چکے نہیں عبدالباسی صاحب عبدالباسی صاحب یہ 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 جی کے ٹونٹی فور سیون پہ یہ نہیں ہوتا کہ بیچ میں بولیں اچھا نہیں لگتا وہ پھر بیعث ہو جاتی ہے مدی سوالوں کے جوابوں کی تلاش میں اگر خاموشی سوزنا جائے تو شاید زیادہ اچھا ہوتا راشتے جنت ادل کے جو نیتا ہے انہوں نے بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ بہت گڑبر سرکار آگئی ہے کیونکہ پتا تھا کہ جس ترکی گھوٹالے انہوں نے کرے تھے چارہ گھوٹالوں اور واقعی ساری چیز جائیں راجے شرم کہ نتیش کمار آج آپ سے کچھ اکھلے اکھلے نظر آ رہے تھے نہیں اکھلے اکھلے کہیں پہ بھی نہیں نتیش جی نے یہ کہا کہ جو بینکنگ کا سسٹم اس کو اور درست کرنا چی اور ہر چیز میں صدار کرنا چی ہم ہر چیز کو پوزیٹیو لیتے ہیں اور خاص طور سے اگر آپ بات کریں پال گھر جو چناؤ ہورا وہاں پر بھی بی جے پی سے شیف سینہ ناراض ہو رہی اگر کانگریس کہتی ہے کہ ہم گھٹ بندن کو دیر تک چلائیں گے دور تک چلائیں گے باسی صاحب بھی کہہ رہے کہ گھٹ بندن زیادہ چلے سکتے شرمہ جی آپ کی پوری بات سنی گئے آپ کے اعتراض کو بھی اعتراض کیا اس کو بھی سممان دیا گیا باسی صاحب کو روکا گیا میں آپ سے بھی ریکیس کروں گا تھوڑا سا اب میرے خال میں اکھلے جی اس بات تو بھی دیان میں رکھی گیا لاس راؤنڈ ہے بلکل لاس کمنٹ دیکھ دونوں کھیموں کے لیے رسک اور گین دونوں کی پوزبیلٹی ایک وال ہے اور اس کا ریزن میں بتا دوں بیتکشی کھیموں کو دیکھا جائے تو اس کے بارے میں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں بیجے پی کے لیے کیا ہوگا پولٹکس میں کئی نیتاؤں نے یہ بولا ہے کہ کوئی پرماننٹ اسے یہ شوشوا سورج جی نے بولا تھا کہ کوئی پرماننٹ مطر یا دشمن نہیں ہوتا ہے اگر آپ نتیش کمار جی کا دیکھ لیجئے پہلے وہ دوسرے کے ساتھ پھر آ گئے اب کوئی بھروسہ نہیں بندن کے نئے شروع دیکھنے کو ملیں گے جہاں تک گٹ بندن کے نئے شروع کی بات ہے یہ گٹ بندن کا فاؤنڈیشن ہی رانگ پوٹنگ پر ہو رہا ہے بینا کسی ایم کا بینا کسی لکشے کا بیجی پی ہٹانا ہے ایم نہیں ہو سکتا ایم دیکھ گٹ بندن اپنی پوری مضبوطی کے ساتھ بہت مضبوط گٹ بندن ہے جی اس کے نیو دوزار چودہ میں میں نے آپ کو پتا ہے آج ہی اپنے پر میں اندولن کے تحت ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں بات جی بات صاحب یا گٹ بندن ایسا کہ رہے ہیں عبدال سال پیسے پہنچے اس کے رات جنت نے کافی مہر لگائی ہے راج میں پیسی مہر لگائی ہے شرما جی تو لیکن آپ کے ہی گٹ بندن میں کہیں نہ کہیں تھوڑ درار آرہ رہی گوز جی اکیلے کھڑے رہ جائیں گے بیجے لوگ بیجے باقی سرکاروں نے تبھی بھی ہمارا اس طریقے سرکاروں بہت 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 شکریہ کوشش کی تھی کچھ سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی جواب بھلے ملے نہ ملے لیکن جنتہ یہ ضرور سمجھ گئی ہوگی کہ نیتاؤں کے اپنے کیا سٹینڈ ہے اور ان کے آگے کی رنیتی ہے بات دیش کی میں فیلال اتنا ہی آپ دیکھتے رہیں جے کے 24 7 news